ناظرین نیشنل نیوز نامہ کی طرف سے ایک نئی سیریز کا سلسلہ سٹارٹ کیا گیا ہے جس کا انوان جڑاوالا کے ہیروز ہیں اور اس سلسلے میں ہم مختلف لوگوں سے ملیں گے اور ان سے جانیں گے جڑاوالا کے حقائق کے بارے جانیں گے جڑاوالا کے سانہ کے ہونے کے بیچھے جو وجوہات تھی ان کے بارے میں جانیں گے تو آج ہم جس سیاسی شخصیت کے پاس آئیں جس سیاسی شخصیت کا آج ہم انٹرویو کرنے والے ہیں اور ان سے سانہ جڑاوالا کے بارے میں جاننے والے ہیں وہ جناب اکمل بٹ صاحب ہیں منوٹیز الائنس پاکستان کے وہ چیئرمین ہیں تو آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے سانہ جڑاوالا کی حقیقی تصویر کو اور سانہ جڑاوالا میں ہونے والی درپیش آنے والی مشکلات کے بارے اور ان کی خدمات کے بارے میں جانتے ہیں جی تو ناظرین آج جس شخصیت کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی طارف کے محتاج نہیں ہے ہم ان سے جانیں گے کہ جڑاوالا میں انہوں نے کیا خدمات سرنجان دی ہیں آج ہم ملنے والے ہیں جناب ایڈوکیٹر ایڈ چیئرمین منوٹیز الائنس پاکستان جناب اکمل بٹی صاحب سے جن کے بارے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ پہلے دن ہی جب کہ یہ سانہ چل ہی رہا تھا تو اس کے دوران ہی وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو جی جناب اکمل بٹی صاحب آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس دن کی کیا صورتحال تھی جڑاوالا میں مسیحی لوگوں کی جی سب سے پہلے تو میں نیشنل نیوز نامہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ ایسے سانہات کے موقع پر اپنا کردار ادا کیا اور ہمیشہ اہمیت دین اس طرح کے موضوعات کو اور آج بھی انہوں نے جب اس سانہے کو دس ماہ کے قریب ہو چکے ہیں آج پھر انہوں نے اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے پروگرام کا آگاز کیا ہے سولہ اگست کا جو دن ہے وہ کسی سانہے سے کم نہیں ہے اور یہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب کے طور پر دیکھا جائے گا یہ وہ دن تھا جب صبح صبح ہی جو دردمند مسیحی ان کو اطلاعات ملنی شروع ہی کہ سانہے جڑاوالا میں کچھ لوگ مشتل حجوم کٹھا ہونا شروع ہوئے انہوں نے ہماری بستیوں کا گرجہ گروں کا گھراو کر لی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چرچ جلائے جانے لگے وہاں پہ جو قبرستانوں پہ لگی ہی کروسز ہے ان کو توڑا جانے لگا وہاں پہ بائبل مقدس کے ہزاروں نسخہ جات جلا دیے گئے ہمارے لوگ بچارے اپنے گروں کو چھوڑ کے اپنی جان تھیلی پہ رکھے وہاں سے نکلے مسئوم بچے مسئوم خواتین بچاری انہوں نے نہ ناشتہ کیا نہ کچھ کھایا پیا اعلانات ہو رہے تھے تو وہ وہاں سے بھاگے تو یہ بڑا تکلیف دیتا ہم فوری طور پہ جب ہمیں پتا چلا تو یہ فیصلباد میں کچھ فیملیز وہاں سے آئیں ان سے میں ملا اور ان سے ساری تفصیل پوچھی تو تب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کتنا خطرناک وہاں پہ کھیل کھیلا جانے والا ہے یہ شروع ہو چکا ہے تو میں نے ان کو قائل کیا کہ آئے ہمارے ساتھ جڑا والا میں ہم وہاں پہ چلتے ہیں ساری صورتے آن کو دیکھتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ خوف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو جو نیشنل نیوز نامہ کے اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ جڑا والا کی فیملیز دوبارہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی پھر میں نے مناؤٹسلائیس پاکستان کے اپنی ساتھیوں کو کٹھا کیا جو یہاں پہ تھے ہمارے دوستوں میں ساتھ ہیں ان سے میں نے شیئر کیا تو ان نے فوری طور پہ اگری کیا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے پھر ہم فوری طور پہ وہاں پہ لے کے پہنچے اور ہم نے کیا دیکھا کہ تمام سڑکیں ملوک ہیں وہاں پہ جلوس نکلے ہیں جل سے نکلے ہیں ٹائر جلائے جا رہے ہیں بڑے جلاؤ ہم بیچ سے راستہ نکالتے کہیں نہ کہیں سے کبھی در سے جاتے کبھی در سے پھر ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ صورتحال انتہائی تک لیتے تھی وہاں پہ لوگ کٹھے تھے پتراؤد پولیس پہ جاری تھا لاتھی چارج ہو رہا تھا آنسو گیس پھینکی جا رہی تھے اب بیچ میں ہم نکلتے نکلتے جب ہم اپنی کرسن کالونی میں پہنچے تو وہاں پہ بڑی دردناک اور تکلیف دے مرازہ ہم نے دیکھے چرس جل رہے تھے وہاں پہ لوگوں کے گھروں کو جلایا جا تھا وہاں پہ دھواں اٹھا تھا بستی میں وہاں پہ ایک گھر جلے ہوئے تھے لوٹ مار تھی لوگوں کو سمان اٹھا اٹھا کے بر پہنک دیا گیا تھا چوری لوگ سمان اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے وہاں پہ شرپسند ناصر ابھی تک گلیوں میں گھوم رہے تھے جتھوں کے دور پہ پولیس ہمیں آگے نہیں بڑھ رہی تھی لیکن ریکویسٹ کر کے ہم وہاں پہ جب میں گیا تو پھر یہ ساری صورتحاب میں نے مشاہدہ اور تب میں نے خداون سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر کے سامنے جو جلدہ ہوا کا رہا ہے وہاں پہ جا کے تیری دوائی دوں گا پھر خداون نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں وہاں پہ پہ پہنچا اور پھر وہاں سے میں نے پہلی ویڈیو شوٹ کی جب یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہیں وہاں پہ جا سکتا تو وہاں پہ یہ جا کے میں نے وہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پیغام دیا جائے کہ کوئی اگر دردمند شخص وہاں پہ جانا چاہے تو پہنچ سکتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ پہنچیں تو بڑے تکلیف دے مناظر سے جسے میں کبھی بھی نہیں بہت سکتا اور میں آج بھی میرے سامنے زندہ ہوں ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ ایک وکیل ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانہا جڑا مالا میں متاثرین لوگوں کو انصاف مل پائے گا جی بالکل میں نہیں سمجھتا کہ میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بالکل انصاف نہیں مل پائے گا کیونکہ میں نے تمام وہ material دیکھے ہیں وہ فائلیں دیکھیں اور ابھی حال میں چار دن پہلے ابھی تقریبا جتنے بھی اکیوز تھے جو سانہا جڑا مالا میں جنہوں نے جلاو گراؤ میں ملوث تھے اور بہت سارے لوگوں کی میں نے زمانتیں کینسل کر رہی تھی وہاں سے تحشب یعویدی کی طازل سے ان تمام کو لاہور سے زمانتیں مل چکی ہیں تو کیس انتہائی کمزور ہے میں سمجھتا ہوں پولیس نے انتہائی ناکست تفتیش کی ہے میں بار بار کہتا رہا ہوں پولیس میں بھی ہم گئے ہیں ان سے کہا ہے کہ ہمیں پہلے کو میں فائلیں دیکھنے کا موقع نہیں دیا جیسا ہم دیکھنے تھے تو identify کرتے تھے کہ اب جی لوگوں پہ مارچس کی ڈبیا یا ایک دیا سلائی recovery ڈالی ہے اس پہ ایک مطلب چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا جو recovery ڈالی تھا ان کو کیا سزائے ان کا کوئی کردار نہیں مطمئن اتنی دیر بعد supplementary statement داخل کی گئی وہاں پہ کوئی witness نہیں ہے اگر جو انہوں نے ویڈیو پہ جو shot recover کیے ہیں اس کے لیے ان ٹیلی فونوں کا فرانزک laboratory ٹیسٹ نہیں کروایا نہ ان پہ ٹھوس evidence ہے تو کوئی evidence نہیں ہے یہاں پہ تو انتہائی یہاں پہ تو چور دروازہ بلکہ ان لوگوں کی مدد کی گئی وقتی دور پہ ہمارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور وہ لوگ میں آج سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بار بار آ کے یہاں پہ کہیں سے بھی آتے تھے اور آ کے جی ہماری رپیو سے میٹنگ ہو رہی ہے ہماری ڈی پیو سے میٹنگ دکھائیں گے آپ لوگوں کو کونسی میٹنگز آپ کر رہے تھے آپ کی میٹنگز کا zero result نکلا صرف آپ تصویر کچھواتے تھے لوگوں کو پہ پریشن ڈالتی ہے ہم نے میٹنگ کر دی آپ کے بعد تو یہاں پہ ہمارے لوگوں پہ یہ فی آنی ہوئی آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ کسی کو کونسا انصاف ملا ابھی تک وہ پرپر طریقے سے نہ ٹرائل شروع ہو پا رہے ہیں نہ ان کو کوئی مجھے صورتحال نظر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس کا بھی یہی حال ہونے والا شاید ایک آدھے کیس میں کوئی ایک آدھے بندے کو مو بند کرنے کے لیے پوری دنیا کا شاید کوئی چھوٹی موٹی سزا دروالیں ادھرائیس کوئی انصاف نہیں جو لوگ حقیقی طور پر ملوث تھے جنہوں نے لوگوں کو مشتل کیا جنہوں نے لوگوں کو کٹھا کیا جو جلاو گروہ میں ملوث تھے ان کو تو پولیس نے پکڑا ہی نہیں تھا وہ تو پہلے ہی چھوڑ دیئے گئے تھے ان کے بغل کے نیچے سے ویڈیوز موجود ہیں لوگ نکل کے جاتے رہے بہت سارے لوگوں کے سفارشی مذہبی جماتے تھے بہت لوگوں کے پولیٹیکل سفارشی تھے بہت لوگوں بھی پولیس کے اندر سے سفارشی تھی اور جتنے بڑے لوگ تھے یہاں پہ کوئی اگر اکہ دوکہ کو غریب آدمی رہ بھی گیا تو اس کو کر رہے ہیں اس کو تختردار پہ ہمیں چپ کرانے کے لیے دکھانے کے لیے ایک مثال وہ کر گئے ہیں اگر ادرائز کوئی انصاف کی طرح کو لے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ایک سیاسی پارٹی ہے منیوٹیز الائنس پاکستان تو منیوٹیز الائنس پاکستان کا جڑا ہمارا کہ متاثرین کے لیے دوستہ دشت ماہ میں کیا خدمات آپ لوگوں نے سر انجام دییا آپ کی پارٹی نے کیا کیا ہے ان متاثرین لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو میرا سولہ اگست کو وہاں پہ پہنچنا اپنے ساتھیوں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک یہی سب سے بڑا پیغام تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید جب اس طرح کے سانہ جب آگ کا کھیل جاری ہو جب جلاو گراو ہو جب لوگوں کو اس طرح گھروں سے نکال کہ ان کا سمان کیے تو بس وہاں پہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہنا کہیں بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا تو سب سے پہلے وہاں پہ میرا جا کے دنیا کو یہ پیغام دینا کہ اس مشکل صورتحال میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اس جو خوف تھا جو لوگوں سہمے ہوئے تھے جو ڈر تھا اس کی زنجیروں کو ہم نے توڑ دیا وہاں پہ جا کے اور وہاں پہ لاغے ہم نے پیغام دیا کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم پتھراؤں سے گزرے ہم لاتھی چار سے گزرے ہم نے وہ ساری تکالیف برداج کی لیکن ہم پہنچے تو یہ سب سے بڑا میسے تھا کہ نہیں ہم وہاں پہ کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے سیکنڈلی ہم نے یہ پھر انصاف کے لیے جدوجہ کی ہم نے سب سے پہلے آواز اتھائی پریس کانفرنسز میں نے کی اور ہم نے کہا کہ تمام لوگوں کے سیپریٹ وہ قدمات درج کی جائیں پھر میں نے بہت ساری پیٹیشن جو میرے ہماری لوگ مکلا کا وینگ تھا وہاں پہ جایا ان کے انڈیپینڈنٹ ریجسٹریشن کیسز کے لیے ہم جڑا مالا پہ جائے ہم نے لوگوں کو ریکانسلنگ کی ان کو مجبور کیا ان کو کنونس کیا بلکہ کہ آپ اپنے انصاف کے لیے بھی کھڑے ہوں صرف امداد کے لیے نہیں انصاف کے لیے بھی آپ کھڑے ہوں پٹیشنزے کورٹ جائیں پولیس کے ساتھ آمن کریں تو لوگ ورنہ بلکل اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے تھے تو ہماری کنونسنگ شور کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح بھی فوکس کرنا شروع کیا پھر ہم نے پورے ملک میں ایک احتجاج کی کار دی اور ملک میں چاروں صوبوں میں بڑے شہروں میں جنہ مالا کے ایشوز پر مناؤٹیز لائنس نے ملک گیر پروٹیسٹ کیا اور ہم نے تمام جو کردار تھے جن کی کتائیاں تھی ہم نے ان کو بے نقاب کیا اور حکومت سے ڈیمان کی اور کہ ہمارے لوگوں کو دعا دی جائے ریحیبلیٹیٹ کیا جائے اور جہاں جہاں پہ ان کے وہ نہیں کر پا رہے تھے ہم نے وہ چیزیں ایڈیفائی کی بلکہ جو فیٹر منسٹر تھے اس وقت وہ وہاں پہ پہ پہنچے تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں دورہ کر رہا تھا میں نے وہاں پہ پوچھا کہ آپ کہاں تھے ابھی آپ کے وزیراعظم کیوں نہیں آرہے آپ کے وزیراعظم کیوں نہیں آرہے اس کے بعد ہم اس نے کہا کہ نہیں وہاں پہ وزیراعظم بھی آئیں گے تو اس کے بعد خیر وزیراعظم نے وہاں کا دورہ کیا وہ ہمارے کام اس طرح نہیں ہوئے لیکن وہ دورہ کیا اور وہ ہمارا کردار تھا پھر اس کے بعد ہم نے وکیل ہونے کی اسی ایسی میں اور میرے جو کرسٹن لوئیرز سے ہماری مائپ کی جو ونکیس ہے ہم نے وہاں پہ پریزیڈنٹ بڑی مہربانی کہ وہ بڑا دباؤ تھا وہاں کی لوکل بار کا کیونکہ وہاں پہ جو لوکل بار ہے جڑا مالا کی وہاں پہ جو ہمارے مکلا بھائی ہیں وہ سخت خلاف تھے بلکہ ان لوگوں کو کے لیے وہ وقالت کی خدمات دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے تو اس وقت ساری صورتحال میں ہم نے ان کو کرنس کیا اور پھر ہم نے تقریباً ایک سو لوگوں کے لیے بہت اچھا فوڈ پیکٹ جو تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار پر پرسن پہ چیزیں تھی وہ ہم وہاں کے بھائے گئے اور تقریباً دو پسیں بھر کے وہاں پہ مکلا سبان ہمارے مسلم دوست ہمارے ساتھ گئے تو وہاں پہ ہم نے جا کے ڈسٹریبیوٹ کیا لوگوں کو سمان تقسیم کر اور یہ بھی ایک مدد دی پھر منورٹیزائز نے اپنے طور پر فانڈ ریزنگ کی اور ہم نے لوگوں کو ریہبلیٹیشن کے لیے وہاں پہ کام کیا تو یہ کچھ ایسے کام ہے اور بعد میں یہاں پہ دہشتگردی کی عدالت میں ہم میں ذاتی طور پہ ان چیزوں کو مونیٹرنگ کرتا رہا تمام فائلنگ جو پلیس نے کی تھی اس پہ میں نے چیک انڈ بیلنس رکھا وہاں پہ میں نے جو ان کی زمانتیں تھی وہ کینسل کرائیں بہت سارے ملزمان کی تو اس طرح ہم نے نہ صرف اپنی لیگل کپیسٹی میں اس سے بڑھ کے بھی ہم نے کافی اپنا کردار دا کیا چرچ کے ساتھ مل کے میں کمیٹی میں بھی شامل ہوا وہاں پہ بھی ہم نے چیزوں کو اپنے طور پر ہائی رائٹ کرنے کی کوشش جی بڑھ سب سولہ آگست کے سانہا کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں قوموں جو مذہبی لیڈر تھے انہوں نے بہت سی کونفرنس کروائی بہت سی سیمینارز کروائیں تو کیا ان کی بنا پر دونوں قوموں کے درمیان جو ایک تلقات تھے یا ان کے درمیان جو ایک ہمانگی ایک پیار محبت کا رشتہ تھا کیا وہ ابھی تک قائم ہے یا نفرت کھیز ابھی بھی ان کے دلوں میں نفرت بڑی پڑی ہے آپ ان کے برطاؤں کے بارے ان کے روئیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور میں نے بہت دفعہ وہاں پہ وزٹ کیا ہے لوگوں سے ملا ہوں جس طرح ایک سوشل سائنٹس جا کے لوگوں سے ملتا ہے پوچھتا ہے تو میں نے تب سے لوگوں سے ملتا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی بھی ابزرویشن ہے کہ وہاں پہ چونکہ اس کو قرآن پاک کی بہرمتی کے ساتھ جڑا گیا یہاں پہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں دوست ہیں جب وہ مذہب کے نام پہ قرآن پاک یا رسول پاک کی شام میں کوئی گستاخی کا انصر پایا جاتا ہے تو پھر بلکل وہ بڑے مذہبی طور پہ بڑے ان کے مشکل ہو جاتے ہیں اور اس طرح جو بھی شخص یا کمیونٹی انوالو ہو چاہے وہ الزام ہی ہو پھر اس طرح بڑی مشکل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ان جذبات پر کو نورملائز کر سکیں تو میں نے دیکھا تو میں نے لوگوں سے اس پیسے فکر پوچھا تو بڑے کم لوگ تھے جنہوں نے مجھے بتایا اخصوصاً گاؤں میں کہ جب ان کے ان کے چرچس کو جلایا گیا تو ان سے کوئی گاؤں کا چودری کوئی زمیندار بڑا کوئی پوچھنے نہیں آیا تو یہ نفرت تو تب سے پہلی تھی ہاں کچھ ایسے کرداروں کو میں ضرور منچن کرنا چاہوں گا جو مجھ سے ملے بھی جنہوں نے اس وقت ہمارے مسلم دوستوں نے لوگوں کے مسیحوں کے گھروں کو بچانے کی کوشش کی انہوں نے مال بھی کھائی اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں پناہ بھی دی تو یہ بھی جذبہ موجود ہے لیکن اکثریت میں میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ابھی کاؤن پر نہیں پئی یہ ساری ان کی جو کوششیں سین یہ دکھاوے کے لیے تھی یہ تصویریں لینے کے لیے تھی یہ اپنی جو ہے اپنی رپورٹس بنوانے کے لیے تھی ادرمیز وہاں پہ ابھی دیکھیں حال میں چار پانچ مہارا والا میں وہاں پہ مقدمہ درج ہوئے ابھی فروغ ہے ایک مسیح اس نے کال چلا ہی پولیس کو اس نے پکڑ کیا اس کو تھرٹ کیا گیا بہت سارے لوگ ابھی ایک اور ہمارے منیب ہیں ایک مدعی تھے آپ ان کو ڈیلیٹ کریں بہت سارے لوگوں کو جبری طور پر ان کو تھرٹ کیا گیا کہ وہ ڈنٹیفکیشن پریج جب ہو رہی ہے وہ لوگوں کو نہ پہچانے بہت سارے لوگوں کو جا کے کہا گیا کہ آپ اپنے بیانے جو سپنیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے جب لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا آپ ہمیں نامزد نہ کریں کئی لوگوں سے جبری طور پر جو سٹام بھی لیے گئے یہ لوگ نہیں تھے تو اس طرح کے لوگ واقعات موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس طرح بزنس لوگوں کا متاثر ہوا ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں جس نے اپنا کاروبار بیچ دیا وہ اچھا بڑا کاروبار تھا ایک ایسے بشخص کو میں جانتا ہوں جو زمینے لے کے ویجیٹیبل کاشت کرتا تھا اس کا نقصان ہوا کوئی اسے نہیں لیتا تھا بہت سارا بزنس میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے نوکری سے اٹھا دیا گیا ایسے بہت سارے میں بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شکایت کی کہ جب وہ سکول میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں صرف بھگایا گیا بعد میں انتظامیہ نے کوشش کی لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارا قرآن پاک دیا ہے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو انصاف کے لیے وہاں پر کسی ادارے سے مدد لینے کے لیے گئی تو ان کو مدد نہیں ملی تو میں سمیتا ہوں یہ ایک تصویر کا رخ ہے جسے کم ہی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ سامنے تو پھر وہاں پر روز ہی پولیس کے آفیس میں میٹنگز ہوتی ہیں لوگ چہے پیتے تھے بیٹھتے تھے علماء بیٹھتے تھے کانفرنس کرتے تھے گپ شب لگاتے تھے لیکن ریالیٹی میں وہ صرف رپورٹ تک یا اس کنونشن تک یا کانفرنس تک ہوتی تو اس کے بعد وہاں پہ پھر اتنا زیادہ کوئی اس کے ریزرٹ نہیں سامنے آسکے ہمارے ناظرین سوشل ملیابر میسیجز اور ای میلز کے ذریعے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے آپ سرانیہ جڑا مالک کے بعد جو حکومت پاکستان کے جو سٹیپس تھے جو ان کا کردار تھا کیا آپ اس سے مطمئن ہیں جی میں سمجھتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پر تو بالکل مطمئن نہیں کیونکہ حکومت نے ہمیشہ کی طرح تفل تسلیہ اور وہ وقتی طور پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حالات کو نارمالائز کیا جائے کورڈ آن کیا جائے اور پھر آپ کون اور میں کون کبھی بھی یہاں پہ نال نیشنل ایکشن پلان میں امپلیمنٹیشن ہوا اور نہ جو پولیسیز بنتی ہیں قوم میں سانحات سے سیکھتی ہیں حکمران اس پہ اپنی آنے والے فیوچر کی بنیاد رکھنے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ حکومت اس کو سیریس سینوں نے ٹھیک ہے نارمالائز کیا لوگوں کے کچھ لوگوں کو مدد دے دی کچھ لوگوں پہ چرچوں میں رینوویٹ کر دی حالانکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ سے تقسیم کیے جائیں گے ہم یہ کریں گے لوگوں کو انصاف رام کریں گے لیکن ابھی تک بھی ایک ملزم کو بھی مطلب کچھ کوئی سزانی ہو سکی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ نہیں سیکھا پروگرام کے اختتام میں جبکہ پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے تو سانہا جڑا مالا کو گزرے ہوئے دس ماہ ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر ہم سولہ اغسط کے طرف پڑھ رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقلیتوں کا مستقبل پاکستان میں محفوظ ہے جی موجودہ صورتحال میں یہ بالکل میں اس پہ کھل کے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سولہ اغسط کی طرف بالکل ہم پڑھ رہے ہیں اور محفوظ کیا ہونا یہاں پہ بالکل میں کھلے عام لفظوں میں بڑا مشکل ہے یہ بات کہنا کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں ہم آزاد ہیں ہمیں مکمل حقوق حاصل ہیں ہمارے آئین پہ مکمل عمل درامد ہو رہا ہے ہمیں تمام فنڈامنٹل لیکن میں سمجھتا کہ نہیں جتے آئے روز ہمیں کوئی نا کوئی واقعہ در پیش ہوتا ہے فورس کنورشن کے واقعات ہو رہے ہیں کم سے بچیاں اور وہ ریکوور بھی نہیں ہو رہے لوگوں کو انصاف بھی نہیں وہاں پہ کنورٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو انصاف وہاں پہ نہیں مل رہا ہماری جو الیکٹورل ری فارمز وہاں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں آئے دن ہمارے کسی نے کسی بندے کو کوئی بٹائے میں گر کے مرتا ہے کسی کو چودری پکڑ کے مار رہتا ہے کسی کے ساتھ استحصال ہوتا ہے جبرو استحصال ہوتا ہے اور اوپر سے جو حکومت کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو انصاف فرام کریں تمام لوگوں کی جان و مال کا تحافظ کریں تمام لوگوں کو برابر یقصہ مواقع فرام کریں تاکہ وہ اپنی قربت اور جہالت سے لڑ سکیں ایڈوکیشن کرنے کے تمام مواقع مل سکیں روزگر کرنے کے تمام مواقع مل سکیں لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اپنی حالت تو لوگ یہاں سے مایوس ہو کے ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں لوگ بلکل محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیونکہ یہاں مرضی بڑا بہت تکلیف ہوگی حکومتی ریاستی اداروں کو بڑا غصہ آئے گا لیکن میں سمجھتا کہ نہیں ہم سچ بولیں گے اور ہم اس ملک کے بے وطن شہری ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے خلاف بات کریں نہ کبھی کی ہے لیکن ہم محفوظ نہیں ہیں یہ بات ماننا پڑے گا یہاں کے اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حکومت یہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس طرف اقدامات اٹھائیں لیجسلیشن کریں ہمیں پروٹیکشن کے لیے پریکٹیکلی عمل کریں یہاں سے دیشت گردی نفرن توہ سب چھوچا سب کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں آئے تاکہ پاکستان قیلی عظم کا پاکستان بن سکے اور تمام لوگوں کو برابر کی شہریوں کوئی رنگ نسل مذہب عقیدیو کی بنیاد پر نہیں پیچانا جائے گا تو آج کا میرا یہی ہے آخر میں کہ آئیں ہم پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے اقلیتی لوگوں کو مکمل مواقع دیں تاکہ ہم بھی اپنا کردار ادا کرسکے نیشنل نیوز نامہ کی طرف سے ایک نئی سیریز سٹارٹ کی گئی ہے جس جو کہ جڑاوالا کے ہیروز کے انوان سے اس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج آپ کے سامنے جس ہیروز سے ہم نے بات کی ہے جس ہیروز نے جڑاوالا کے سانہا کے ایک حقیقی تصویر کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ جناب نوٹیس آرائیس پاکستان کے چیئرمین جناب اکمل بھٹی صاحب تھے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو مزید ایسے نئے چہروں کے ساتھ جنہوں نے جڑاوالا میں اپنی خدمات سرنجانگ دیئے ملتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ کو نیشنل نیوز نامہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ اپنے فیڈبیک سے اگرہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اقلیتی لیڈرز جو ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں